بھکر کے بزرگ شہری پروفیسر اکرم نیازی نے بلگاریا کی ویٹرن ریسلنگ چیمپینشپ میں برونز میڈل جیت لیا بیٹے کو ریسلنگ سکھاتے پروفیسر اکرم نیازی ڈھلتی عمر میں خود ریسلنگ چیمپین کیسے بن گئے جب میں ایشیا کے چیمپینشپ میں جاؤں گا انشاءاللہ گولڈ بھی لوں گا پاکستان کا نیا ریکارڈ بھی پاکستان کی طرف سے ہوگا ایشین ماسٹرز ریسلنگ ہے مرتلوں میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں اسمان بٹ ناظرین آج آپ کی ملاقات بکر سے تعلق رکھنے والے پروفیسر اکرم خان نیازی صاحب سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے حال ہی میں بلگاریا میں ہونے والی ویٹرن ریسلنگ چیمپینشپ میں برونز میڈل جیتا ہے اور اس سے پہلے یہ ایشین ہیمار چیمپینشپ جو ہوئی تھی اس میں بھی گولڈ میڈلسٹ رہے چکے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ابھی بھی یہ سپورٹس میں انہیں ٹائٹل جیت رہے ہیں میڈلز جیت رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پروفیسر بھی ہیں تو سپورٹس میں اتنا لگاؤ کب سے کیوں ہے اور یہ جو انہوں نے ریسینٹلی ٹائٹل چیتا ہے اس کی طرف کیسے آگے پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بتائیں کہ آپ کی زندگی کی ایک سٹوری ہے کہ آپ کسی اور کو سکھا رہے تھے ریسلنگ اور آپ خود آگے ریسلنگ کی طرف یہ کیا ماجرہ ہوا ہے اس میں ایسا ہوا کہ پہلے تو مختلف گیمز کرتا رہا پہلے ایتھرائٹکس کی پھر کیک باکسنگ نیشنل چیمپین ہوئا انٹرنیشنل ٹور کیے مارشل آرٹس کی تو مجھے نہیں بتا تھا کہ ریسلنگ میں اتنی بذیر آئی ہے میں اٹھائیس سال کی عمر میں ریسلنگ چلو کی پھر انجری ہو گئی پھر میں نے چھوڑ دی نیشنل لیول تک میں نے ریسلنگ کی انڈیا کی ٹور بھی کی تو پھر میں نے بیٹے کو نہ مجھے شوق تھا کہ ورڈ لیول کا ریسلر بنانا ہے میں اس کو بچپن سے ہی ریسلنگ پہ لگائے ہوا تھا تو امریکہ میں میری وہ مطلب میرا بیٹا مصحب اکرم نیازی وہ آزربائی جان میں ورڈ اسلامی سوریڈ ڈیلیٹری گیم کھیل چکا ہے ترکی کا ویزٹ کر چکا ہے نیشنل جیمپین ہے اس کے میں ورڈ لیول پہ ٹور دیکھ رہا تھا امریکہ میں ہماری باتجیز بھی ہو گئی اس دوران مجھے پتا چلا کہ میں نے جب سائٹس کھولی تو کہ ففٹی پلس کے مقابلے بھی دنیا میں ہوتے ہیں تو میں نے خود ٹریننگ شروع کر دی دوہزار انیس میں میری انٹری نہ جا سکی میرا فکا میڈل تھا اس میں تو میں نے کہا گیم تو ایک جیسی ہوتی ہے تو میں نے ہیمر تھرو میں جو میں نے چھوڑ دیا تھا تیس سال پہلے اس میں گیا دوہزار انیس میں میں ایشیا میں چیمپینشپ میں ملائشیا میں ہیمر تھرو میں گولڈ کر کے آیا میں فاس تھا میرا سیکنڈ منگولیا تھرڈ سری لنکا اور انڈیا کے چاروں پلیئر کسی پوزیشن میں نہیں تھے پاکستان میں میں اکیلا تھا اس سال پھر میری انٹری الحمدللہ گئی اور میں نے بلغاریہ میں پاکستان کے لیے ورلڈ ویٹرن ریسلنگ جیمپینشپ میں میں نے برونز میڈل پاکستان کے لیے الحمدللہ حاصل کر لی یہ جو ریسلنگ ہوتی ہے بڑی ٹف گیم ہوتی ہے ہارڈ شپ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ خوراک بھی چاہیتی ہے اچھی خاصی لیکن جو آپ ورلڈ ویٹرن ریسلنگ میں کھیل کے آئے ہیں اس کے لیے کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے عام ریسلر سے اور اس ریسلنگ میں اس میں ہے تو علمپک سٹائل ہی لیکن فٹنس کا وہ میار نہیں ہوتا جو ایک سینئرز میں اور یونگز میں ہوتے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن دنیا کے سارے چیمپینز جو ہیں علمپک اور ورلڈ چیمپین وہ اس میں آتے ہیں لیکن عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے فٹنس کا وہ لیول نہیں ہوتا تھوڑا کام ہوتے لیکن مقابلہ سے ہم اسی جیسا ہوتے اس مقابلے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کتنے ممالک کی جو ٹیم میں تھے یا کھلاری وہاں پر پہنچے سے ریسلرز تھے اور کتنے دن تک چلتا رہا کب اس کا جو فائنل مقابلہ جس میں آپ نے یہ برونز میڈل جیتا ہے یہ مقابلے سٹارٹ ہوئے جی چار اکتوبر سے اور نو اکتوبر تک یہ گئے تو یہ مقابلے تھے اس میں اٹھ سٹھ کے قریب دنیا سے ممالک آئے ہوئے تھے تو مختلف ویڈ کیٹگری ایج کیٹگری میں مقابلے ہوتے رہے پاکستان سے واحد میں تھا منیجر بھی میں خود تھا کوج بھی تھا اور پلیئر بھی تھا سارے کام خود ہی تھے تو اللہ نے کرم کیا کہ مجھے برونز میڈل کے اللہ نے توفیق دی ہنگری کو میں نے پہلے پوائنڈ کی لیڈ کی اور پہلے راؤنڈ میں میں نے فال کر لیا اس کو یہ بیسکلی پرو ریسلنگ کی طرح ہوتی ہے نہ یہ اولمپک سٹائل میٹ ریسلنگ جو اولمپک میں ہوتے ہیں وہ جو جس کے جنون مقابلے وارڈ میں ہوتے ہیں کامنویلز کے امدیشن چیمپینشپ ان سارے جیسے گیمز میں وہی میٹ ریسلنگ ہوتی ہے آپ نے اس کی تیاری کیلئے کیا کیا تھا میں تو کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں سٹوڈنٹس کو محبت سے ٹریننگ کراتا ہوں باپ بن کے تو یہ میرے سٹوڈنٹس کی دعاوں کا نتیجہ ہے میرے دوستوں کی میرے عشتداروں کی میرے بھائیوں کی بہنوں کی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اور میں جب وہاں پہ گیا ٹیکنیکلی ٹریننگ میری ذرا کام تھی کیونکہ پچھلے سال میرا ویزا نہیں لگ سکا تھا لیکن فٹنس اور جب میں نے فیل کیا پاور میں میں سب سے زیادہ تھا وہاں پہ اپنینٹس میں ٹھیک ہے ڈائیٹ میں کیا لیتے رہے ہیں اور جانے سے پہلے آپ نے ڈائیٹ کیا لی تھی ڈائیٹ نارمل ہی ہوتی ہے مطلب اس میں یہ ہے کہ سپیشنلی گوشت وگرہ مٹن بی ہاں اس میں روٹین سے ذرا ہٹ کے کھانا پڑتا ہے کہ روٹین میں جیسے کھایا جاتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے کہ بندہ ایک نپی دولی ڈائیٹ لے اس میں فیش ہو گئے اگ ہو گئے دودھ ہو گیا فریش جوسیز ہو گئے اس طرح کی ڈائیٹ اور بے تاشا ڈائیٹ نہیں پہلی عمروں میں ڈائیٹیں بہت کھائیں تھی تو اب اس کا فیدہ بھی ہو رہے ہیں بیٹے کو آپ ریسلر بنا رہے تھے اس کو ٹریننگ کرا رہے تھے اور کرواتے کرواتے آپ خود بن گے اور برونز میٹل چیتے ہیں بیٹے کے بارے میں بتائیں اس کا کیا سٹیٹس ہے بیٹا الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہے اس کی ریسلنگ کہاں تک مہنچی ہے وہ ایک کٹیگری میں ٹاپ رینکنگ میں دیسی کشتی کھیل رہے ہیں اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں نیشنل چیمپین بیلٹ ریسلنگ میں ہوگے سلور میڈل ہوئے دو دفعہ میڈ ریسلنگ میں ترکی اور آزر پائی جان میں پاکستان کی نمہنگی کر چکے ہیں ابھی امریکہ میں پرو ریسلنگ کے لیے ہمیں انیویٹیشن ہے اور انشاءاللہ میں نے جوب چھوڑ دیا اسی کے ٹورز کے لیے ابھی میری نو سال سروس رہتی تھی لیکن جوب میں نے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کہ بار بار مجھے انٹرنیشنل ٹور پہ اس کے ساتھ جانا پڑے گا تو انو سی لینا پڑتا ہے پاکستان کے لیے آپ نے پہلے گولڈ میڈل جیتا اور اب آپ نے برونز میڈل جیتا ہے تو پاکستان گورنمنٹ سپورٹس بورڈ انہوں نے آپ کے لیے کبھی کچھ کیا نہیں اعلان بھی کیا تھا پہلے ایک بار اعلان کیا تھا کہ یہ مشرف کے وقت کا اعلان ہے کہ جو گولڈ میڈلیشن چیمپنشپ ملے گا پچاس لاکھ دیا جائے گا تو میں نے عمران خان کو لیٹر بھی لکھے ہمارے پائی خیل ہلکے سے ہماری برادری سے بھی ہے تو اس تک وہ میسج گیا یا نہیں گیا تو پرائز منی مجھے نہیں ملی جو ففٹی لیک اس وقت تھی آپ بھی شاید ملتی ہے یا نہیں ملی پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے جس عمر میں آپ پہنچے ہیں اس عمر کے ویٹرن ریسلر کیا مجود ہیں کیا اس کی کوئی فیڈریشن مجود ہے پاکستان میں فیڈریشن ہے ارشہ ستار صاحب میرے دوست بھی ہیں شاگرد بھی ہیں بہت اچھا مینج کرتے ہیں اب ریاض صاحب ہیں گجروالہ سے وہ بڑا اچھا افرید ہیں کام کر رہے ہیں لیکن بجارہ اب انڈیا کی فیڈریشن کے پاس بیس کروڑ کے قریب ہے سالانہ بجٹ اور ہمارا سولہ لاکھ ہے تو وہ خطوں کے دعوت کے علاوے بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اب کس طرح جاتے ہیں مینج کس طرح کر لیتے ہیں میں نے سیلف اپنا خرچے پہ گئے ہوں تمام ایکسپینڈیچر میں نے خود کی ہے ٹھیک ہے کتنا خرچہ آجاتا ہے ایک کھلاری پہ ایک کھلاری پہ میرے ٹور پہ تو تقریبا نو لاکھ کے قریب لاکھ ہیں ٹھیک ہے اور حکومت کے پاس تو بہت ہوتا ہے لیکن جو فیڈریشن کو دیتی ہے ہاں فیڈریشن کو تو سولہ لاکھ کے قریب میرے علم کے مطابق دیتی ہے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا فیڈریشن کے پاس سولہ لاکھ روپے ہوتا ہے جتنے بھی ویٹرین ریسلر ہوتے ہیں ان کے لیے تو نو لاکھ روپے تو صرف ایک ریسلر پہ خرچا آتا ہے اگر کوئی ایک انٹرنیشنل ٹور کرنے جاتا ہے جتنے بھی آنے والے ہیں یا سوچ رہے ہیں ریسلر آپ کی طرح کی تو وہ تو دیکھ کے پیچھے ہرجتے ہوں گے کہ بجٹ ہی نہیں ہے اور یہ تو اپنے ہی بلبوتے پر جانا ہوگا جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ویٹرین کے لیے صرف سولہ لاکھ نہیں ہے اوبرال تمام کے لیے صرف سولہ لاکھ ہے ویٹرین کے لیے تو ہے ہی نہیں بالکل تو اس میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں منی میکس تمیر کو آپ جانتے ہیں کہ دام بناے کام تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہم جیب سے لگائیں گے تو پھر آگے لوگ ٹریننگ کرتے ہی نہیں ہیں اور اس وجہ سے پھر آگے مقابلے ورنہ میڈل پاکستان بہت زیادہ لاسکتا ہے ذرا نم ہو تو یہ بڑی بڑی ذرخیض ہے ایسا کی تو لوگ بہت اچھے ہیں لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو ایٹماسفیر نہیں دیا جاتا ہے یہ بتائیں کہ رکاوٹ تو نہیں کریٹ کرتے ویزا کے حوالے سے آنے جانے کے حوالے سے کوئی ابجیکشن لگا دی جائیں نہیں روکیں کہ کیوں ان کو مفت میں میڈل مل رہے خرچہ ہو نہیں دا تو ان کا تو یہ فائدہ ہے کیوں روکیں گے وہ ویسے بھی روکنا بنتے ہی نہیں ہے لیکن یہ فینیننشلی ہرڈل بہت بڑی ہرڈل ہو جاتی ہے پلیئرز کے لیے صوبائی و وفاقی وزیر جو کھیل کے ہیں وہ جب اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ میڈلز لے کے آ رہے ہیں ان کی سپورٹ کے وغیر سپورٹس بورٹ کی بھی اتنی کوئی سرپرستی نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ پھر بھی آپ میڈلز لے کے آ رہے ہیں تو آپ نے سمجھتے اس کے بعد ان کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف توجہ دیں جتنے بھی آپ پر ویٹرین آ رہے ہیں یا دیگر جو ریسلرز ہیں میڈلز لے کے آ رہے ہیں تو ان کی سرپرستی کی جائیں کرنا تو چاہیے انہیں لیکن وہ اپنے معاملات میں بہت مصروف ہوتے ہیں شاید انہیں اتنا خیال ہی نہیں ہوتا ورنہ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس سے پہلے جب آپ گولڈ میڈل جیت کے تھے اور اب آپ برونز جیت کے ہیں جب آپ اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر کس طرح کا آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے بہت سے عام دنوں میں بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں عام دنوں میں بھی چونکہ میں مختلف ہزاروں پلئیر میں پروڈیس کر چکا ہوں صوبائی اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ان میں ہمیں اپنے بیٹے نظر آتے ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ ہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے آخر میں یہ بتا دے کہ نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے کیا کرنے جا رہے ہیں آگے آگے آپ کون سا میڈل لے کے ہیں انشاءاللہ اگلے سال یہ ہو رہے ہیں جنان میں ہو رہے ہیں تو میں انشاءاللہ گول لے کے آوں گا اور ہیمر تھرو جو ایشیا کا میار ہے پچھلے سال تو میں بیماری میں گیا تھا ایک ستین پر بخار تھا گیا تھا اور ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ میں نے ٹریننگ کر لی ہے اور جو ایشیا کا ریکارڈ ہے پچھلے کئی سالوں سے میں نے وہ ٹریننگ میں برابر کر لی ہے بلکہ ایمپروو کر لی ہے اب جب میں ایشیا کے چیمپینشپ میں جاؤں گا انشاءاللہ گولڈ بھی لوں گا اللہ نے مجھے توفیق دی تو اور میں پاکستان کا نیا ریکارڈ بھی پاکستان کی طرف سے ہو گا ایشیاں ماسٹرز ریسٹ ہے مر تھرو میں تو وہ بھی میں لے آوں گا ایک اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن اگر کوئی مخیر حضرات یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو سپورٹس لورز ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کی سپورٹ کرنا چاہیں آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی پرائز منی دے کے تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی توفہ تو قبول کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کرنا چاہیے تو کوئی گفت دے گا یا پرائز دے گا تو میں قبول کروں گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں بلکہ یہ اچھی رید بنے گی کہ امداد بہمی جو ہوتی ہے یا اپنے ہیروز کو لوگ سپورٹ کریں تو اسی طرح لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر جذبہ اور لوگوں میں بھی بڑھے گا ضرور قبول کروں گا اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہوگا سر تینکیو سمجھ